یہاں ہمیں f of x کا گراف دیا گیا ہے اور اس کے derivative یعنی ماخوز کا گراف بنانا ہے gradient کا ڈھلان کا گراف بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کام یہ کیا بھی گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے ٹکڑوں میں بانٹ لیں یہ لیجئے اور یہ لیجئے تھوڑا سا یہاں کر لکھا ہے میرا خیال ہے اور پھر یہ آجائے گا آپ کا یہ تقریباً یہاں اور یہ یہاں اور ٹکڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ function کے پہلے سے کیے ہی ہوئے ہیں اچھا اب ایک ایک کر کے ہر ٹکڑے کو دیکھتے ہیں پہلے ٹکڑے میں go کے گراف بڑھ رہا ہے مگر کیا ہو رہا ہے کہ اس کی ڈھلان کم ہوتی جا رہی ہے کتنی کم ہو رہی ہے کم ہو ہو کے صفر ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہے صفر کہاں ہو رہی ہے صفر یہاں ہو رہی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ یہ گراف اپنا رخ بدلتا ہے اور یہ منفی سمت میں اس کی ڈھلان بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی پہلے یہ کسی high value سے کسی اونچی قدر سے شروع ہوا یہاں پہ آکے یہ صفر ہو جائے گا یعنی ایک تو یہ ہوا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ یہ منفی سمت میں بڑھتا ہے اور ظاہر ہے یہاں تک پہنچے گا صحیح اچھا اب غور کیجئے کہ اس گراف کے turning point پہ یہاں پہ یہ turn نہیں ہو رہا یہاں پہ یہ آکے رکھتا ہے اور دوسرا آکے اس طرح شروع ہو جاتا ہے تو اگر میں اس کی ڈھلان کی بات کروں تو اس کی ڈھلان یہاں پہ کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب کتنی کم ہو رہی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آکے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اس خط کو دیکھیں تو اس کی یہ ڈھلان ہے یہاں کی ڈھلانہ میں نہیں پتا یعنی اس point کے آس پاس کی ڈھلانے تو ہماری حدود میں آتی ہیں مگر یہاں ڈھلان کا ایک وجود نہیں اس لیے یہ point یہاں پہ شامل نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں ہم نقطہ نہیں ہم دائرہ بناتے ہیں اچھا جی اب دوسرے ٹکڑے میں ڈھلان ایک ہی ہے نہ کم ہو رہی ہے نہ زیادہ لہٰذا یہاں پہ سیدھی لکیر بنی گی نیلے رنگ میں اور یہ ڈھلان یقیناً بلکل شروع والی ڈھلان سے کم ہی ہے تو تقریباً یہاں آئے گی اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ڈھلان کا یہاں پہ وجود نہیں ہے تو یہاں پہ دائرہ بنے گا کیونکہ ایک ڈھلان یہاں موجود نہیں ہے اچھا اور یہی صورتحال اس point پہ بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ڈھلان یہ اور ایک ڈھلان یہ لہٰذا یہ اس میں شامل نہیں ہے اچھا اب تیسرے ٹکڑے پہ اگر غور کیجئے تو تیسرا ٹکڑا اس کے متوازی ہے پیرلل ہے مطلب اس کی ڈھلان بھی ایک تو یہ کہ ایک ہی ڈھلان ہوگی اور دوسرے کیا کہ اس ڈھلان کے برابر ہوگی تو یہ آگئی آپ کی ڈھلان اور اس میں بھی یہی ہے کہ یہاں پہ آگئے function چونکہ ٹوٹ رہا ہے لہٰذا یہ شامل نہیں ہوگا اچھا اب چوتھے ٹکڑے میں y میں کوئی رد و بدل نہیں ہے یعنی delta y 0 ہے تو اگر میں delta x کچھ بھی ہو delta x اگر میں یہاں رکھوں گا تو کیا ہوگا gradient میرا صفر آئے گا لہٰذا یہ ہو گیا آپ کا صفر اور یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی ایک ڈھلان ہمارے پاس نہیں ہے اچھا جبکہ آخری ٹکڑے میں اگر دیکھیں تو یہی والی صورتحال ہے بس یہ ہے کہ الٹی ہے یعنی ڈھلان constant ہے اور منفی ہے لہٰذا یہ ڈھلان آپ کی بنے کی تقریبا یہاں اور یہ point اس میں شامل نہیں ہے اور بس آپ کا گولہ گندہ تیار